نوستار میں ہوں شپیتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوئی نہ بات نوراتر کے پاون دن چل رہے ہیں اور مندر ماں کے جائکاروں سے گونٹ رہے ہیں ہر کوئی ماں کے دربار میں منوکامنائی لے کر پہنچ رہا ہے ہر کسی کی کامنا یہی ہے کہ ماں ان کے دکھ دور کریں انہیں سمردھی کا وردان دیں ویسے تو آج نوراتر کا چوتھا دن ہے لیکن اس بار نو الگ الگ یوگ نے اس بار کی نوراتری کو خاص بنا دیا ہے تو کیا ہے یہ نو یوگ اور اس یوگ کے سنیوگ سے کیا ہونے والا ہے آپ پر اثر اس پر آج ہم کریں گے بات ساتھ ہی جانیں گے ماں کی سوروپوں کے وہ سندیش جس میں نوراتری کے ورد کا وردان چھپا ہے سٹوڈیو میں ہمارے خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب سے آپ کا پریچہ کرا دیں ڈاکٹر سمیترا اگروال ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ بھی آسٹرولوجن ہے ڈاکٹر سمیترا آپ سے سمجھنا چاہیں گے ماتا کے در پر کہتا ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے اور جس طرح سے ابھی بتا رہے تھے آچارے جی جوتیش اچارے جیپی سنگ جی کہ اس بار کے جو دن ہیں جو یوگ بن رہے ہیں پورے نو دن اگر ہم دیکھیں تو پورے نو دن اتنے شب ہیں کہ اس بیچ کسی بھی دن آپ ماتا کے آرادنہ کرتے ہیں تو آپ کو پورا پھل ملتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس بیچ کیا آرادنہ کرنے کے ماتا کو پراتھنا کرنے ان کے سامنے پوجہ کرنے کی کیا ودھی ودھان میں بھی کسی طرح کا انتر ہوگا یا کس طرح سے ماتا کی پوجہ کی جائے جی بالکل میں سب سے پہلے تو سب کو بولنا چاہوں گی نو رادری کی شب کام نہیں آپ کو بھی سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گی کہ الگ الگ راشیوں کے اوپر بھی الگ الگ پربھاؤ پڑی گا جیسے کہ اچارے جی نے بھی بتایا کہ جو یوگ بن رہے ہیں ان کے راشیوں کے پر بھی پربھاؤ پڑیں گے جیسے چھوٹا سا یوگ اگر بتاؤں کہ شش یوگ یہ شانی سے گواند ہے شانی کے دوارہ یہ سنچا گیتے ہیں یوگ اگر ہم ابھی بات کریں آلیا بھٹ کی جنہیں ابھی ایوارڈ ملا ان کے جنم پدرکہ میں ان کا لگن ہی شانی کا لگن ہے پلس ان کے شڑبل میں بھی شانی زیادہ پتاکتور ہے تو اس نے ان کو ریزرٹ دیا تو ریکٹی وشیش کو یہ فائدہ دے گا ہی جیسے ابھی کے سمیے میں اگر بولیں تو کرک راشیل، لیو راشیل اور کانیا راشیل تین لوگ تو وشیش فائدہ ہے اگر راشی بھائیز ہم بولیں تو ہر کسی کے لیے اپاہ یا الگ ہے پاٹھ ایلگ ہے اگر کرک راشی کی بات کریں تو انہیں درگا چالیشہ کرنا چاہیے لیو کی اگر بات کریں تو انہیں کنجی کا ستوٹر کرنا چاہیے تو یہ تین کے لیے تو وشیش موقع ہے اس کا فائدہ انہیں مل سکتا ہے سامنے آلیا بھٹا کے ایکزامپل ہے باقی ہر دیویوں کے اپنے ایٹریبیوٹ سے اور ہر یو کی الگ الگ ویدھی وقت اگر آپ پنجھا کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ تو ضرور بلتا ہے جیسے آج اگر ہم بات کرتے ہیں کشمانڈا ماتا کی تو اگر آپ نیلا پول چڑھاتے ہیں تو آپ کو وشیش فائدہ ملتا ہے اگر بات کرتے ہیں سکند ماتا کا پوجا ہوگا تو آپ کو دربا چڑھیں گے تو وشیش لام ہوگا مندر تو مہتوکون ہوتا ہی اور آپ جو چڑھا گتے ہیں وہ بھی مہتوکون ہے اور آپ کے مند کے خاؤں بھی بہت مہتوکون ہے برکل ڈاکٹر سومترا آپ سے سمجھنا چاہیں گے ان نو دنوں میں کئی لوگ ورت کرتے ہیں کئی لوگ پہلے دن اور آخرے دن کرتے ہیں کئی لوگ پورے نو دنوں تک ورت رکھتے ہیں تو یہ اگر دھار میں ایک سپیچولی اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو یہ اس نو دنوں سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ ماتا کو پرسند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح سے آپ کی آتم شدھی بھی کرتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو فوکس کرتا ہے یہ جو پورا نو دن ہے جس طرح سے سیمت ہو کر کے آپ رہتے ہیں یا پھر ورت رکھتے ہیں آپ کیا مانتی ہیں یہ بالکل میں اسی رشے پہ بولنا چاہتی تھی اچھا کہ آپ نے یہی سوال پوچھا تو جو لوگ پہلے دن بھی بہت جن کے آپ نے سنا ہوگا وہ اشتュ می کو جہن کر کے اشتooky کانیا کھلا دیتے ہیں سنا ہوگا اپنے کرتے لئے بہت ساہ جان اور بہت ساہ جان نہو می بھی کرتے ہیں بہت ساہ جن پہلے دن پوجا کرتے ہیں آخری دن غرف کرتے ہیں یہ لوگ بہت سن ہوتے ہیں اور کافی لوگ سالrorsے علام پورے نو کے نو دن کرتے ہیں تو جتنے دن وہ اس پوجا کو کرتے ہیں آپ ان کو دھیان سے دیکھئے ہو تو پہلے دن سے کلش تھاپنا سے لے کے پوجان بدھی میں تین چار گھنٹا ان کا سمجھ آتا ہے دن میں وہ پاٹ کرتے ہیں اور بھگوان کا دھیان دن بھر کرتے رہے ہیں تو آتم شدھی تو ہوتی ہی ہے ہماری کیونکہ درگا ماتا جو ہے یہی وہ بیج ہے جن سے اتبتتی ہوئی تھی ان سے کی بھنی کی بھی اتبتتی ہوئی تھی کہ سب سنیا تھا سنیا سے شرشتی ہوئی تھی اور یہ ارزا کون تھی ہماری آج کی جو دینی ہے کشمان کا دینی تو انہوں نے پھر دھونی کا بھی نرمان کیا اور دھونی سے جو سب سے پہلے دھونی جو بند ہوئی تھی وہ تھی اوم جس کو ہم ہمارا بیج منتر بھی بولتے ہیں کافی لوگر کچھ اور نہیں بول سکتا تو صرف اوم بھی بول سکتے تو یہ سارے کی جب آپ دیکھیں گے تو شرشتی بنی اس کے بعد انہوں نے وشنو بھگوان کو کام دیا اس کو سنچالیت کرنے کا بعد میں انہوں نے شنکر بھگوان کو کام دیا کہ آپ بناش کا بھی کام کریں تو جو سائیکل پروسس جو تھا یہ دیوی نے سٹارٹ کیا تو جب ہم یہ نوہ دین جب یہ پوری پوجا کو کرتے ہیں ارشنا کو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو سائیکلی کلی پیوری فائی بھی کرتے ہیں پر پیوری فیکیشن کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جو نوہ جو دین ہیں چاہے آپ کسی بھی دین آپ نے مرت کیا ہو پر نوہ دین آپ کو پوجا کرنا بہت ہی آوشک ہے کیونکہ یہ جو دین ہے یہ ہے سدھی داتلی ماتا کا جب ہم اس کو کرتے تو ہم چانتے ہیں اشت شدی نو نیدھی کے داتا اپنے ورد بولا ہے سنا بھی ہوگا تو جتنی اشت شدیاں ہیں جو جتنی بھی شدیاں ہم پانا چاہتے ہیں اس سب سدھیوں کو پانے کے لیے اور اپنے آتما کی اور شریر کی پیوری فیکیشن کے نوہ دین پوجا کرنا سب سے زیادہ بھات پون ہے اگر بات کرے تو اگر ہمارے شاستروں کی بات کرے تو یہ صرف ایکچلی جس کو ہم بول رہے ہیں کہ یہ نو نیدھی ہیں ایکچلی ایسا نہیں کہ صرف نو نیدھی ہے اس سے زیادہ بھی نیدھی ہیں تو اشت شدی نو نیدھی کے داتا بول کر جب ہم بھگوان کی آردنا پوجا کرتے ہیں یا دلگا ماتا کی پوجا کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے پیوری فیکیشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو ورات آپ کس دن کر رہے ہیں وہ ماتر تو اتنا نہیں کرتا ہے لیکن نوے دن اوشے پوجا کریں ارشنا کریں اور جو آپ نے سوچ رکھا ہے جو بھوک چڑھانے کا وہ سب ضرور چڑھائیں مال ہوا چڑھائیں چنا چڑھائیں ہون کریں جو پونٹ میں ہم چھوٹا سا ہون کرتے وہ ساری چیزوں کو کرنا بہت ہی آوشک ہے کنیا بھو جن جو ہم کراتے وہ بھی کریں تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں کرنا ضروری ہے سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کہ نہیں فیکس سائیکل ہے جی بلکل